آپ کو براہ راست اسلام بات لیا چلتے ہیں نولی کے رہنماء ملک احمد خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں بکترین طریقے سے حراسہ کیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ یہ کون ہوتے ہیں قانون تو ہم نے بنانا ہے آپ سب کے حافظے میں ہوگا اگر نہیں ہیں تو میں آپ کو وہ واقعات یاد کروانے کے لیے جسٹ فور ایک قوک میمری کی بات کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں پھر ان کی ایک ڈائیٹ ٹرائب سٹارٹ ہوئی یہ بار آکے بیٹھے انہوں نے آکے پھر الیکشن کمیشن کے خلاف ایک منظم کمپین کا آغاز کیا جس میں ان کے وفاقی وزراء تھے جس میں ان کے پارٹی کے سینئر لیڈرز تھے جنہوں نے آکے الیکشن کمیشن کے اوپر ایک ناجائز طریقے سے کمپین کا آغاز کیا الیکشن کمیشن کا اس وقت موقف جو تھا وہ بڑا واضح تھا کہ وہ اس کی پریکٹس سیبیلیٹی کے اوپر اتراز کر رہے تھے کہ جو یہ لاوز بنا رہے ہیں ایک لاو جو یہ کہتے تھے کہ فورن اوورسیز ووٹنگ کا ہے اور دوسرا لاو یہ کہتے تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا ہے تو اس پر الیکشن کمیشن نے کوئی چھتیس کے قریب پوائنٹ بتائے جس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اتنے عرصے کے اندر ہو نہیں سکتا اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس کو ہم انوک کر دیں گے یہ لاو کی پرویئنز آ جائیں گی تو اس کی پریکٹس سیبیلیٹی یعنی اس کے اوپر عمل داری دوئے وہ ممکن نہیں ہوگی اور اس کے انہوں نے وہ چھتیس یا سینتیس نقاط دیئے آپ سب کے حافظے میں ہوں گے اور ایک ایک نکتے کی اوپر پھر سیر حاصل بیس ہوئی کئی ٹاک شوز اس کے اوپر منقض ہوئے کئی فورمز پر اس کے اوپر بات ہوئی اور عمومی طور پہ یہ مانا گیا کہ الیکشن کمیشن کا موقف درست تھا اس پر انہوں نے ان کے خلاف اس وقت بھی ایک کیمپین کی تب الیکشن کمیشن کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا میرا یہ خیال ہے کہ تب الیکشن کمیشن نے خالی کنٹیمٹ کے نوٹسز جو دیئے وہ ناکافی تھے جب آپ تھریٹ کرتے ہیں کسی کو جب آپ ایک کرمینل انٹینٹ کے ساتھ تھریٹ کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کسی پبلک فنکشنری کو جب آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر تک جاؤں گا اور میں آپ کے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا آپ مجھے اس کا مطلب بتائیں اس یہ کیا یہ جرم جو ہے یہ جمہوریت ہے کیا کسی کو دھمکی دینا جمہوریت ہے آپ کا اعتراض کے ہے آپ کس یہ ہے عمران خان یہ اعتراض کل کر رہے تھے میں نے ان کی سپیچ سنی ان کا کل یہ اعتراض تھا عمران کا وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن ہمارے خلاف فیصلے دیتا ہے اب الیکشن کمیشن کے فیصلے تو دو ہی ان کے خلاف آئے ہیں ایک فیصلہ ان کا الیکشن کمیشن کا میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا ڈسکا کا الیکشن تھا وہ ایک پوری تاریخ ہے وہ ڈسکا کا الیکشن فیصلہ صرف الیکشن کمیشن کا نہیں ہے اس ڈسکا کے فیصلے پہ الیکشن کے فیصلے پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کو واپس بھیجا اور ایک ری پول کر آیا میں آپ کو ان تاریخوں کی اخبارات کی تفصیلات دیتا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی اوپر بھی یہی ایک انداز اپنایا ان کو بھی دھنکیاں دیں سپریم کورٹ کو کہا کہ باعث ہے سپریم کورٹ کو کہا کہ یہ لاب سائیڈڈ ہے سپریم کورٹ کو کہا کہ یہاں پر انصاف کا قتل ہوا ہے یعنی جو فیصلہ میرے حق میں آئے تحریک انصاف کے اور عمران خان کے حق میں آئے وہ فیصلہ قابل قبول اور جو فیصلہ ان کے خلاف آئے وہ شخص ملک دشمن بھی ہے وہ شخص ملک کا غدار بھی ہے وہ شخص انصاف کا قتل بھی کرتا ہے بھلے سے وہ سپریم کورٹ ہو بھلے سے وہ الیکشن کمیشن ہو اب ڈسکا کے الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانگلی عمران کی گورنمنٹ میں عمران وزیر آزم تھے اور ان کے جو عثمان بزدار تھے وہ اس وقت وہاں پہ وزیر آلہ تھے وزیر آلہ کے پرائیپ ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے تاہر خرشید اور تاہر خرشید تو سپریشن کے انچارج تھے ایک الیکشن جو ان کے داماد جیتے یہ تحریک انصاف کو پنجاب میں کچھ دامادوں کی بڑی حمایت حاصل ہے ایک داماد وہ تھے جو کہ پرنسپل سیکرٹری کے داماد تھے اور ایک آج کل اور داماد کا بڑا چرچہ ہے میں تو بڑی کینڈڈ بات کرنے والا آدمی ہوں جو میرے پاس آیا ہے میں آپ کے سامنے بڑا فرنکلی رکھ دوں گا اور جو میں ہونسٹلی سمجھتا ہوں وہ درست ہے وہ میں آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے ہچکٹاؤں گا نہیں کہ کسی کونسیکونس کی مجھے اس کی فکر ہوگی ایک بات یہ ہے بڑی واضح کہ تب جو وہ داماد تھے جن کا الیکشن سیالکورٹ میں ایک بائی الیکشن تھا تب الیکشن کے دوران عمران خان صاحب اس الیکشن کے دوران اربو روپے کے وہاں پر فنڈز دیے گئے اربو روپے لوگوں سے اکٹھے کر کے وہاں پر تقسیم کیے گئے وہ الیکشن جو وہاں پر جیتا وہ ٹیل آن فیکٹری والے جو آپ کے طائر خرشید صاحب کے بزدار صاحب کے سیکٹری کے جو داماد تھے انہوں نے وہاں پر پوری گورنمنٹ مشینری کا بے درے گستعمال کیا ہم ایویڈنسز دیتے رہے ہمارا شکوا تھا الیکشن کمیشن سے کہ اس الیکشن کے اوپر کوئی کوئی قدغن لگائی جائے اس اخراجات حکومتی اخراجات کو دیکھا جائے دیکھا جائے کہ حکومت کس طرح وہاں پر ڈیولپمنٹ سکیمز قراری ہیں بٹ ہم تو الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں چڑے we lost that election eventually آپ کی وہ وہ چمک وہ پورا عثمان بزدار صاحب اور ان کے پرائیوٹ سیکٹری کے داماد ہونے کی جو وہاں پر ان داماد کو پریولیج حاصل تھی of being a son in law تو اس کے وہ جو فائد ان کو حاصل ہوئے تو ہمارا اعتراض تھا ہم یہ بات بار بار الیکشن کمیشن کے پاس لے کر جاتے تھے لیکن الیکشن کمیشن کے خلاف ہم نے کوئی کسی قسم کی کیمپین انیشیئٹ نہیں کی ہم نے ان کی اس آئینی حصیت کو ان کی اس عدالتی حصیت کو اپنی بھیجی گئی درخواستوں پر اری کیے گئے نوٹسز اور ان پر کیے گئے فیصلوں پر سر تسلیم خم کیا یہ ایک جمہوری روایت ہے اگر ایک آپ کے پاس آرمیٹر موجود ہے اور اس کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس کے آئین میں حق دی ہے کہ وہ فیصلہ کرے تو اس فیصلے کی آنے کے بعد جب تک وہ پریکٹس نہ ہو جائے جب تک اس کو دیکھ نہ لیا جائے تو اس کی اوپر اعتراض کرنا یہ کہاں کی جمہوریت ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے اتفاق ہو گیا آپ نے یہ کر لیا دسکا کا الیکشن آپ کو بھول گیا ہے ہم بھولنے نہیں دیں گے سپریم کورٹ کی اوپر کیا گیا آپ کا دسکا کے الیکشن کے بعد جو سلسلہ تھا ہمیں یاد ہے تب آپ نے سپریم کورٹ کو بھی چیف الیکشن کمیشنر کو بھی ان سب کو مورد الزام ٹھرہا ہے میں اس ریٹورک میں نہیں ہوں میں آپ سے یہ بات آج نہیں کر رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا دو ہزار اٹھارہ سے آن ورڈز کتنی جلیں کٹیں کتنی ابتلاہ ہوئی کن کن پولیٹیکل پرسنس کو میں اس بحث میں سے تو میں یہ تاثر نہیں اُبھارنا چاہتا اور یہ تاثر دینا بھی نہیں چاہتا اور ایسا ہے بھی نہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا تو ہم اس بات کے اوپر یہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا میں صرف آپ سے تین باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کل فنڈیمنٹل رائٹس کے چپٹر کی عمران نے آئین سے فنڈیمنٹل رائٹس کے چپٹر اٹھایا اور جسٹس منیر کی مثال دی جسٹس منیر تو نظریہ ضرورت ایک آئینی بات کی تشریح کرتے ہوئے تھا کہ کبھی نیڈ بیس بھی ایسی کام کی جا سکتی ہے تو اس نے تو کوئی آئین کی تشریح دی مجھے بتائیں ساکر بنسار صاحب نے کیا کیا یہی الیکشن کمیشن تھا اس وقت اس کے کون سربراہ تھے شہباز شریف صاحب کی حکومت پنجاب میں قائم تھی آخری چھے ماہ میں یعنی ان کو دسمبر میں روک دیا گیا کہ کسی قسم کے کوئی فنڈز کنسولیڈیٹ وہ نہیں کر سکتے اور یہ حکم کے پی کے لیے تو نہیں تھا اتنا باعث الیکشن کمیشن آپ کے پاس تھا ہم نے کون سا حملہ کیا سپریم الیکشن کمیشن کے پاس میرے سارے ترکیاتی کام رک گئے تھے میرا حلقہ کھنڈر بنا ہوا تھا آٹھ لاکھ لوگ ایک عذیت میں مبتلا تھے سڑکیں خودی نہیں تھیں کام رک گیا تھا ہم چیختے چلاتے گئے درخواستے دیں ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے آپ کے ساکب نصار صاحب نے آپ کو جسٹس منیر کی یاد آ رہی ہے مجھے ساکب نصار صاحب کا تازیانہ بجانے کا وقت ہے وہ تو بہت پرانی بات ہے میرا خیال ہے آپ کی بھی شاید پیدائش سے پہلے کی بات ہوگی لیکن ساکب نصار صاحب کی کورٹ تو آپ کے پاس تھی تو کیا ہوا وہ کیس رکا چھ ماہ تک الیکشن ہو گئے تو کہا کہ سوہ موٹو بھی خود لیا تھا کہ ہم لاہور آئی کورٹ نہ جا سکیں یعنی کل عطا بات کر رہا تھا فورم شاپنگ کی تو مجھے فورم شاپنگ بڑی ایک رائٹ اسطلاح ہے بڑی اچھی بات کی اس نے کل اور جب کہا کہ ان کو مقدمہ کام پر قائم ہے یعنی آج فواد کے ساتھ اگر یہ واقعہ پیش آئے کہ انہوں نے ایک جرم کی ہے انہوں نے ایک دھمکی دی ہے سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید اس کے مدعی بنے ہیں انہوں نے کہا تھریٹ کر رہے ہیں ہماری فیملیز کو تھریٹ کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک پرچہ درج ہو گیا پرچہ درج کرنے کے بعد پولیس ان کو ریسٹ کرنے چلی گی موقع دے دیتی بلا لیتی بات کر لیتی ایک ریفرنٹ بات تھی لیکن پولیس ریسٹ کرنے چلی گی جب پولیس ریسٹ کرنے چلی گی تو آپ کے سب کے یہ علم میں تھا آپ نے میجسٹریٹ کے پاس ان کو پیش کیا تھا وہاں سے آپ کے لائرز ساتھ گئے تھے وہاں پہ ریمانڈ کی پروسیڈنگز ہوئی تھی رہداری کے ریمانڈ کی پروسیڈنگز ہوئی تھی آپ کے وکلا بھی اتنے ہی غلط بیانی سے کام لے کے ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ہائی کورٹ میں جا کر کہا کہ جی ابڈکشن ہوگی ہے حب سے بے جا کا مقدم ہے یعنی ایک قانونی پروسیڈنگ ایف ای آر اس کی کوئی حصیت نہیں یعنی ایک قانونی پروسیڈنگ کہ آپ ریمانڈ کی رہداری کی ریمانڈ کی پروسیڈنگز لیتے ہیں اس کی کوئی حصیت نہیں آپ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے اور لاہور ہائی کورٹ سے یہ توقع کرتے ہوئے کہ شاید پھر کسی داماد کی کو بات ہوگی جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے لیکن اینیویز نہیں ہو سکی بات اگر میں صرف داماد کی کہانی لے کر چلا جاؤنا تو میرے پاس تو داماد کی کہانی ہے آئی کن ایون گو ٹو سم سپریم جوڈیشل کاؤنسل آلسو ایم کاؤگنیزنٹ آف ای ڈیٹیل میرے ساتھ تو شاید کچھ گواہ بھی چلے جائیں گے تو تحریک انصاف کو دامادوں کی بنیاد پر ایک بڑی آج کل بقا حاصل ہے اینیویز اس کے بعد اب ہو گیا یہ مقدمہ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں انہوں نے غلط کیا آپ دھمکی دیں فواد کو نہیں دھمکی دینی چاہیے یہ وہ فواد ہے ہی نہیں میں اس فواد کو جانتا ہوں میں کنڈم کروں گا اگر کسی قسم کی کوئی بروٹیلٹی ہوگی اگر ڈیو پروسیس نہیں ہوگا اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو آئیل بی دی فرسٹ ون ٹو کام انڈ سیٹ کل اس کے موہ پہ کپڑا ڈال کے نہیں لانا چاہیے تھا اس کو اوپنلی کورٹ میں پیش کرتے اب مجھے بتائیں کیا حق تھا فروخ حبیب کا یہ فروخ حبیب پولیس کو ابسٹرکٹ کریں ان کے خلاف ایف آئی آر بنتی ہے ابسٹرکٹ کرنے کی اس طرح کی بدماشی کر کے ایک ایک سٹیٹ کی مشینری کو ابسٹرکٹ کرنا ایک ایک ریجسٹر ایف آئی آر ایک ڈیو پروسیس ہے کیسے فرخ حبیب یہ بات کر سکتے جائیں اور وہ جا کے ٹال پلازے پہ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر جا کے اس کو روکیں اور پولیس کی گاڑی کے اوپر جا کے مکے برسائیں اور ان کو بینک کریں یعنی آپ جرم بھی کریں اور آپ کو پوچھے بھی کوئی نہ آپ لوگوں کو ککل کرنے کی دھمکیاں دیں ان کے گھروں میں گز کے ان کو مارنے کی دھمکیاں دیں باعث آپ کا یہ ہو کہ آپ کے خلاف فیصلے کیوں آتے اور فیصلے کیسے آتے چلے کرنٹ ایشو آن ہینڈز لے لیں محسن نکوی کی اپوائنٹ پنٹ لے لیں محسن ایک میڈیا پرسن ہے اس کی ایک کریڈبل پوزیشن ہے اس کی کوئی نون پولٹیکل اگر اس کی تصویر آسف زرداری صاحب کے ساتھ ہے تو وہی اس کی تصویر پرویز علی صاحب کے ساتھ بھی ہے وہی اس کی تصویر آپ کے بیسیوں پارٹی کے عراقین کے ساتھ ہے وہ ایک میڈیا پرسن ایز ای نون پرسن کیا تصویر کی بنیاد پر آپ یہ تیعن کر سکتے ہیں کہ وہ باعث ہیں ان کو ایک الیکشن کمیشن میں جو کہ ان کا مکمل اختیار ہے اب آپ نے خود غلطی کیا کی آپ کے لائرز کے ساتھ میری بات ہوئی میری فواد سے بات ہوئی فواد نے مجھے کینڈٹ لیکا جب انہوں نے مجھے فون کیا میں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ نے جو نام دیئے ہیں آپ نے ایک نام ایکٹیو سرویس ان پاکستان میں بیٹھے شخص کا نام دے دیئے دوسرا میں نے کہا آپ نے جن کا نام دیئے وہ بھی سم ہاؤ ریفیوز کر گئے ہیں آپ نے یہ جو دو نام دیئے ہیں یہ تو کنسیڈر نہیں ہو سکتے جب یہ کنسیڈر نہیں ہوں گے تو ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کیسے چیف الیکشن کمیشنر ہمارے سے بھی یہ گلتی ہوگی تھی ہم نے آہد کا نام دیا جو کہ بھی کولنگ آف پیڈٹ پورا نہیں ہوا تھا دو سال ان کو ریٹائر ہوئے نہیں ہوئے تھے وہ ان کی ایک نون پوزیشن تھی وہ ہماری کیبینٹ کے اندر ایڈوائزر ہیں وہ نام جو ہم نے دیا تو اس پر ہمارے اوپر بھی یہ اتراز آیا کہ آپ نے بھی پورا ہوموک کر کے نہیں دیا اب ان کے جو وہ نام تھے اس میں احمد نواز سکھیرہ صاحب بڑے کریڈبل آدمی ہے بڑے اچھے آدمی ہے کوئی شک نہیں ہے میری ان سے ذاتی نیاز مندی ہے بڑے خاندانی آدمی ہے لیکن he is an active service of پاکستان اور اگر active service of پاکستان میں اگر وہ بیٹھے ہیں ان کے عمران خان صاحب سے بھی بڑی اچھی تعلق داری ہے کچھ دھکی چھپی بات نہیں ہے انہوں نے تین چار سال ان کے ساتھ بڑی important positions پہ کام کیے جب ہماری government آئی we were in the last leg وہ cabinet secretary تھے تو in respect of that ہم نے کہا ٹھیک ہے کام کریں لیکن ان کی appointment as caretaker chief minister تو یہ جب میں نے ان سے پوچھا فواد سے میں نے کہا فواد یہ آپ نے کیسے آپ نے خیال کیا کہ ان کے اوپر کوئی eligibility کا criteria نہیں لگے گا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے دو articles ہیں ایک article 224 ہے اور ایک article 224 ہے تو 224 article جو ہے وہ تو consultation provide کرتا ہے between leader of the house and leader of the opposition اور governor صاحب کے رول کا تیین کرتا ہے لیکن اگر وہاں پر یہ معاملہ تیہ نہ پاسکے جیسے کے پی میں ہو گیا وہ 224 کے اندر ہی ہو گیا تو پھر معاملہ 224 اے میں جاتا ہے اور لفظ کیونکہ صرف consultation ہے اس لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کا ایک single criteria وہ consultation ہے تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں نے کہا کدھر گئے ان کے یہ بڑے بڑے علی زفر اور یہ ان کے حامد خان اور ان کے یہ باقی وکلا اور وہ جو بائیس تھے یوسف رضا گلانی کو سزا کرانے والے بابا روان صاحب وہ سارے کانگے ہیں وہ ان کو یہ نہ بتا سکے کہ کنسلٹیشن دو ہے وہ تو صرف پروسیدر ہیں eligibility تو کیا میں کسی انسین آدمی کو اٹھا کے بٹھا سکتا ہوں میں کیا کسی ایسے آدمی کو لا کے بٹھا سکتا ہوں جو اب ڈیفولٹر ہو تو وہ کہاں سے آئیں گی باتیں وہ بھی باسٹ تریسٹ کے اندر سے eligibility کا criteria آئے گا میں آپ کو زیادہ قانونی بیعث میں نہیں الجانا چاہتا لیکن somehow ایک ایک تصب کی اینک کے ساتھ آپ نے یہ تماشا برپا کر دیئے آپ نے اس ملک کو اس کو اس کو آپ نے کس کو نہیں پتا کس کے حافظے میں نہیں ہیں آپ کس کی creation ہیں آپ کی creation تیس member کی پارٹی تھی total آپ کی پھر دنیا جہان سے بندے پکڑ کر اسی establishment نے آپ کو مسلط کر دیا ہوگی آکے بیٹھ گیا تب ہم چیختے رہے میں بار ہاتھ کیونکہ میری میں نے آپ سے کہا فواد سے ایک میری تعلق داری ہے میں آج بڑے بوجل دل کے ساتھ بیٹھا ہوں آکے to sit and talk against him میرا جس کے ساتھ ایک تیس سال کا تعلق ہے ہماری political divide جو بھی تھی لیکن مجھے فواد سے یہ توقع کہ وہ چیف election commissioner پر اس طرح کا بیان دیں گے election commission کے لوگوں کو دھمکی یہ لوگ دیں گے تو پھر یہ جمہوریت والا بس طرح بند کر دیں یہ تو بدماشی کا بس طرح ہے یہ تو یہ تو ایک اور اور طرح کی جمہوریت ہے یعنی آپ ظرم بھی کریں وہ جمہوریت گردانے آپ threat کرتے رہ جائے لوگوں کو اور مسئلہ کیا تھا کل وہ یہ بیٹھ گیا آکے آجی ٹھیک ہے آپ گالی نکالیں آپ آپ نکالیں کہ یہ neutrals ہو گئے جس کی public posturing اتنی visible ہو جس کی public posturing اتنی reflective ہو جس کی public posturing میں یہ بڑی دو ٹوکو neutral ہونے کا تانہ کیا تھا neutral ہونے کا تانہ یہ تھا کہ جیسے میری حکومت بنوائی جیسے قائم رکھی اسی طرح سے مزید چلوائیں یعنی دیکھیں یار یہ کوئی انتہا ہے where are we public کے لئے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ neutral کیوں گئے ہیں ان کا کہہ رہا ہے جانور اگر آپ اگر آپ اگر وہ اپنے آئینی کردار کے اندر اپنے آپ کو شرنگ کر رہے ہیں تو کیا یہ جرم کر رہے ہیں اگر وہ سپریم کوٹ ساکیب نصار کی ہو تو قابل قبول ہے اگر وہ بنچ تمہارے فیوریبل ہو جو تمہیں فیصلے دے آپ مجھے بتائیں جب اسیمبلی کی بہالی کا کیس آیا اس حکومت سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے ان کے اوپر آرٹیکل چھے نہ لگا کر ان کے قاسم سوری پر آرٹیکل چھے لگتا تھا ان کے عمران خان پر آرٹیکل چھے لگتا تھا وہ جس نے بند سی لفافے کے اندر انویلوپ ایسے اسیمبلی کے اندر لہ رہایا تھا نا کہ مجھے یہ مل گیا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر میں رولنگ دے رہا ہوں کہ اسیمبلی کو توڑ رہا ہوں اگر گورنر صاحب تاریخ نہیں دے رہے یعنی ان کے اوپر پابندی نہیں تھی آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ تاریخ نہیں دیں گے یا آپ اسیمبلی کی ڈیسولوشن کا نوٹیفکیشن نہیں کریں گے تو اٹھالیس گھنٹے کے اندر اسیمبلی ٹوٹی ہوئی تصور کی جائے گی گورنر صاحب نے اپنے تہین یہ فیصلہ کیا کہ یہ وہ سمجھتے ہیں میں گورنر صاحب کے خیالات سے واقف ہوں گورنر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکٹ انہوں نے کیا پرویز الہی صاحب نے یہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ نہیں کیا پرویز الہی نے یہ ایکٹ کیا ہے اور امران خان نے ڈیسولوشن کے لیے تھی اب یہ گورنر صاحب کا خیال تھا کہ اگر یہ ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے یہ اٹھالیس گھنٹے میں آئین میں لکھا ہوا ہے آئین کی دو دو شکے ہوتی ہیں ایک شک ہوتی ہے جس کی کونسیکونس ہوتی ہے اگر اس کے اوپر عمل نہ اس کو کونسیکونس نیچر ہوتا ہے اس کا جیسے یہ آئین کا کہ اگر اپنا چیف منسٹر ایڈوائز کریں گے کہ اسیمبلی کو توڑ دیا جائے اور اگر وہ نہیں توڑیں گے تو کونسیکونس میں اٹھالیس گھنٹے میں خود توڑ جائے گی اب یہ جو ہے الیکشنز کا کہ نوے دن کے اندر آئین میں بھی پتہ اب اگر میری یہ پوزیشن ہو میری میں یہ کہوں کہ بھئی کیوں انہوں نے اپنی حکومتیں توڑ دی ہیں اور میری حکومت ابھی قائم ہے تو میں کہتا ہوں کہ ملک کے اندر سارا سال الیکشن تماشا لگا رہی الیکشن کا ایک آدمی اٹھتا ہے وہ دس سیٹوں پر جا اپنے مفاد کی خاطر آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے اداروں کی تباہی کا ذمہ اٹھایا ہوئے آپ خود جس جرم کے مرتقب تھے وہ دوسروں پر آپ الزام لگا رہے ہیں آپ کی تیس میمبر کی پارٹی تھی جوید اقبال صاحب کے کتبے بنائیں جوید جوید چودری نے اپنا انٹرویو جو ان کے ساتھ کیا ایکس ایکس میں ان کی وہ کولم چھپی بڑے ایک میاناز کولم نگا رہے ہیں جوید چودری آج تک اس کا ریبٹل نہیں آیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جوید اقبال صاحب نے کہا کہ مجھے یہ ٹاسک کیا گیا کہ عمران خان کی حکومت قائم کرنی ہے انہیں کہ میں نے سوال کیا کس نے کیا تو اس بات کو گول کر گئے سو میں بھی اس بات پہ کچھ نہیں کہہ سکتا جو ریکارڈ پہ نہیں ہے لیکن یہ کہ میں نے چالیس میمبر جو تھے دوسری جماعتوں سے ان کے خلاف میں نے مقدمے قائم کیے تاکہ عمران کی حکومت جو ہے وہ بہت سانی بن بھی جائے اور چل بھی جائے اور جب کہ جو ان کے جرائیم ہیں جو بڑے بڑے عربوں کے غبن ہیں جو کہ آج مجودہ حکومت بھی تب کی حکومت جو تھی ان کی اس وقت کی انکمبن گورنمنٹ اس کے خلاف آپ کاروائی نہیں کر رہے تب ویٹ کا سکینڈل آ چکا تھا تب شگر کا سکینڈل آ چکا تھا تب اربو روپے کی لوٹ مار سین ویو کے ٹھیکوک کے اندر لوٹ مار مزدار حکومت کی لوٹ مار محمود خان حکومت کی لوٹ مار ان میں ایک سبتین خان تھا جو آج سپیکر ہے وہ بھی وزیر اللہ بننے گیا تھا اور ایک علیم خان تھے جو وزیر اللہ بننے گئے اب یہ کچھ چھپی باتیں نہیں ہیں پبلک آپ کی اپنی حکومت آپ کی اپنی جماعت آپ کیسے بات کرتے ہیں آپ نے یہ شک ہے میں یہ پبلک ملنا شروع ہوا مسلم لیگ کے لوگوں کو تو اعتزاز ایسن صاحب آگئے اگر ہم اعتزاز ایسن ایسن پر تنقید کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں کسی اور پر تنقید کرتے ہوئے کوئی بوجھ نہیں ہوگا جب انہوں نے آ کر کہا فیصلے تو جنرل باجوا کے کہنے پر ملتے اس کے بعد آپ کے آگے اگر وہ عدالت فیصلہ دے تو جنرل باجوا کے کہنے پر دے گی کمال ہوگی پھر آپ کے عظم سواتی آگے وہ آکے کہ یہ جج صاحب جو فیصلہ دے رہے ہیں ان کو جنرل ڈکٹیشن دیتے ہیں تو یہ فیصلہ دیتے دیتے دیتے